اسلام علیکم سیدہ وائز کی پیارے ناظرین خوش آمدید یہ کہانی بھی آپ سب کے لیے ایک بہترین پیغام لے کر آئی ہے اس لئے سچی کہانی کو آپ سنیے اور شیئر بھی کیجئے اور بڑاہ مہربانی لائک ضرور کیا کریں ہماری دماغ ویڈیوز کو اور سبسکرائب کردیں سیدہ وائز کو بیل آئیکن کو دبائیے آل نوٹیفکیشن پر کلک کردی نام تو سجل تھا لیکن جوان ہوتے ہی کالے کردودوں کی وجہ سے اس کا نام ناک پڑ گیا ناک کے نام سے ہی اس کو لوگ پکارنے لگے کیونکہ اس کا دسہ پانی نہیں مانگتا تھا شروع سے وہ ایک سیدھا سادھا دہاتی لڑکا تھا لیکن جب اس کی دعا سلام زمدار صاحب خان کے بیٹے سے ہوئی اس کے پر پرزے نکل آئے بہت جلد طور طریقوں میں ایسی تبدیلی آگئی کہ گاؤں کے لوگ اسے ناک پکارتے اور سجل کے سائے سے بھی ڈڑنے لگے سجل اب آوارہ اور بد کردار مشہور ہو گیا جس حسین لڑکی کو دیکھتا اس کے پیچھے پڑ جاتا کسی خوبصورت لڑکی کا گھر سے نکلنا اور گاؤں کی نہر تک جانا محال ہو گیا وہ جب تک اس لڑکی کی زندگی برباد نہ کر ڈالتا چین سے نہ بیٹھتا تھا تب ہی گاؤں کی گوریوں نے کھیتوں میں کام کرنا اور کھویں سے پانی بھر لانا ہی چھوڑ دیا سب ہی گاؤں والے اس سے نفرت کرنے لگے لیکن وہ اس کے موہ نہیں لگتے تھے کیونکہ سجل ناک کو چھینڈا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا خدا جانے علاقے کے زمیدار اسے کون سا کام لیتے تھے کہ پولیس سجل پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتی تھی زمیدار کی پش پناہی کے باعث وپ علاقے کا گنڈا بن چکا تھا سجل نے نجانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگیہ برباد کی تھی جبکہ چاچہ رحیم اپنے اس بیٹے کے صدھارنے کے لیے مسجد میں دعائیں مانگا کرتے جس نے اس شریف انسان کی پگڑی کو نیچے کر دیا تھا جب لوگ سجل ناک کی شکایتیں لے کر چاچہ رحیم کے پاس جاتے تو وہ خوف خدا سے کام اٹھتے اور شرم سے پانی پانی ہو جاتے کچھ لوگوں نے رحیم چاچہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو لگام ڈال دے اس کی شادی کر دے تو وہ کھوٹے سے بچ جائے گا اسے اپنی بیٹی کون شریف آدمی دے گا چاچہ کا جواب ہوتا اسے تو کوئی اٹھا کر ہی لانی بڑے گی سجل ایک خوب روم اور اوچھے کت کاٹ کا نجوان تھا اس کی صورت بھی اچھی تھی آنکھیں گہری کالی پھوری لیکن دل بھی کالا تھا تب ہی گاؤں کی کسی لڑکی کی حمد نہ بڑی کہ اس کا سامنا کرتی جب میں نے اسے پہلے بار دیکھا تو سچ مچ دل ہار گئی کہتے ہیں نا کہ محبت بے اختیار ہو جاتی ہے کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے سچ ہی کہتے ہیں تب ہی پہلے نظر میں اسے دیکھ کر مجنو ہو گئی جانتی تھی کہ وہ کیسا بد کردار بد چلن اور خوفناک ہے لیکن کیسا بھی خوفناک تھا اس کی خوبصورتی ایک بار تو دل گرما دی تھی مجھے بھی اعتراف ہے کہ میں نے گاؤں میں آج تک ایسا باعتماس سجیلہ گبرو نوجوان نہیں دیکھا سوچنے لگی اے کاش اس کو راہ راست پر لاسکتی سنا تھا محبت اور موت میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ ہر شیئر کو بدل دیتی ہے تب ہی میں نے بھی اس شیش ناک کو بدل ڈالنے کی قسم کھالی وہ جو کسی لڑکی کو دیکھ لیتا خسنی کے لیے بدبختی بدنصیبی کی علامت بن جاتا تھا میں نے اسے اپنے خسنی کے جال میں جکرنے کا ارادہ کر لیا وہ میرے والد کے تائزاد بھائی کا بیٹا تھا میرا اس سے پردہ نہیں تھا لیکن ہم سب لڑکیاں ہی اس سے پردہ کرنے کی کوشش کرتی تھی بچپر میں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے تھے جوانی آتے ہی پردہ ہو گیا میرا اس کا سامنا پھر سولہ برس کی عمر میں اس وقت ہوا جب ایک روز کھیل سے ساکھ کا گھٹھا سر پر رکھ کر گھر لوٹ رہی تھی کہ وہ سامنے پتلی سے سڑک سے آتا دکھائی دیا میں نے اسے دیکھ کر ساکھ کا گھٹھا گرا دیا اور جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ کر پاؤں پکڑ لیا کچھ اس انداز سے ادھاکاری کرنے لگی جیسے پاؤں میں کاٹھا چھپ گیا ہو اس نے مجھے بیٹھے دیکھا تو پکار کر پوچھا کیا ہوا ہے تجھے تجھے کیا نفرت سے جواب دے کر میں اپنے پاؤں پر دوبارہ چھوک گئی میرے انداز تخاتب نے گویا اس کے اندر کے ناک کو ٹھوکر مار دی یعنی جس انداز سے میں نے اس سے کہا تھا بظاہر میں دکھاوا کر رہی تھی اندر تو محبت چھلک رہی تھی پر اپری طور پر میں نے اسے نفرت کا ہی اظہار کیا دل ملا کر نزدیک آ گیا حسنہ یہ تُو ہے ہاں میں ہوں حسنہ کیا ابھی تک تجھے میرا نام یاد ہے اتنے برس بات بھی کتنے برس ابھی کل ہی کی تو بات ہے تو ہماری گلی میں ننگے پاؤں دورتی پھرتی تھی آج بھی ننگے پاؤں ہوں پیر میں جوتی ہوتی تو کانڈا کیوں چکتا سجلناک کو شاید اس بات کی توقع نہ تھی کہ ایک نازک سی لڑکی اس درندہ صفت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کری گی کہ جس کے نام سے گاؤں والے دہشت کھاتے تھے میں نکال دوں تیرے پیر کا کانٹا وہ مجھ پر جھکا تو میں نے اسے پرے کرتے ہوئے کہا مجھے مت چھو کہ تجھے لاج نہیں آتی لاج وہ زور سے ہسا کیا ہوتی ہے لاج کسی دوشیزہ کی خوبصورتی ہوتی ہے اس کی لاج مگر تُو کیا جانے تیرا تو کام ہی یہی ہے کسی کی خوبصورتی کو بس صورتی میں بدل دینا بڑی دلیر بن رہی ہے کہ تجھے مجھ سے ڈڑ نہیں لگتا اگر میں تیری خوبصورتی کو بس صورتی میں بدل دوں ایسا کرنے کے ضرورت نہیں ہے اگر تُو بڑا بہدر ہے تو خوبصورت کو خوبصورت ہی رہنے دے اور عزت سے اسے اپنا بنا لے کیا 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 کہا تُو نے وہ حیران ہو کر بولا یہی کہ میرا ہاتھ میرے اببا سے مانگ لے آخر تُو تو میرے چاچے کا بیٹا ہے اچھا چل سوچوں گا جیسے کہ اس کو توقع نہ تھی یہ لڑکی اسے ایسا جواب دے گی وہ درخ سے ٹیک لگا کر مجھے جاتے ہوئے دیکھنے لگا ابھی دو قدم چلی تھی کہ آواز دی اے خوبصورت یہ اپنا ساکھ کا گٹھر تو لیتی جا دیکھ نہیں رہے میرے پیر میں کاتا چوا ہے کتنی تکلیف ہے میں کیسے اٹھاؤں گی اسے تو ہی میرے گھر تک پہنچا دے سجل کا گھر ہمارے مکان کے پاس ہی تھا کسی انجانی قوت نے جیسے اسے حکم دیا ہو اس نے ساکھ کا گٹھر اٹھا لیا اور میرے پیچھے پیچھے ایک پالتو جانور کی مانند چلنے لگا گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے گٹھر کو میرے سر پر دھر دیا لے اب جا اب دوبارہ مجھے نظر نہ آنا ورنہ ورنہ کیا میں بھی ڈھیڑ بن گئی چاچا وہ دیکھ سامنے تیرا باپ کھیتوں سے آ رہا ہے اس کا لحاظ نہ ہوتا تو ابھی بہاں سے کھیش کر لے جاتا بہاں سے کھیشنے کی ضرورت نہیں ہے اببہ سے میرا ہاتھ مانگ لینا یہ کہہ کر میں جھپاک سے گھر کے اندر چلی گئی ضرور اببہ نے اسے مجھے بات کرتے دیکھ لیا تھا تب ہی جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو رنگت اڑی ہوئی اور پسینہ وسینہ ہو رہا تھا آتے ہی مجھے سوال کیا کہ سجل ہمارے دروازے پر کیوں کھڑا تھا آپ کا پوچھ رہا تھا اببہ میرا پوچھ رہا تھا اس بدماش کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا بھائی جب ملے تو اسی سے پوچھ لینا اببہ گہری سوچ میں ڈوب گئے جیسے سجل کے دروازے تک آنے کا مطلب سمجھ گئے ہو امک کھارا تیار کر چکی تھی یہ سجل بدماش کیوں ہمارے دروازے تک آیا حسنہ کی ماں میں کہ جانوں تو تو نہ جانے کب جانے گی سنا ہے ڈائین بھی سات گھر چھوڑ دیتی ہے ہمارا تو ان سے چوتھا گھر ہے ہاں ہے تو مگر سجل کب گھر میں رہتا ہے زیادہ تو بدماشوں کے اڈوں پر اس کا ٹکانہ ہے کبھی کبار نظر آتا ہے مجھے تو اس کا گلی میں کبھی کبار آنا بھی گوارہ نہیں نہ جانے کب کسے دس جائے ناگ جو ٹھہرا حسنہ کے اببہ یہ تم آج کیسی باتیں لے بیٹھے لوگ کھانا تیار ہے اب کھانا کھالو والد نے تھنڈی آ بھری اور نلکے سے ہاتھ مو دھو کر چار پائی پر بیٹھ گیا بظاہر وہ کھانا کھا رہے تھے مگر ایک ایک لکمے کے ساتھ ساتھ جیسے نجانے کیا چبا رہے تھے تھوڑے سے رکنے کے بعد بولے حسنہ سے کہو اب باہر نجایا کرے یہ کب جاتی ہے کبھی کبار ہی ضرور سے نکلتی ہے پہلے تم نے اس کا سکول چھڑوا دیا بیچاری کو چھٹی جماعت بھی پاس نہ کرنے دی امہ کے افسوس پر باپ نے کوئی اظہار نہ کیا من ہی من میں نہ جانے کون سے اندیشے وصفصے اسے ڈر آ رہے تھے لیکن میں آج بہت خوش تھی کہ وہ سجل جس کو سبھی گنڈا اور بدماش کہتے تھے ناک بلاتے تھے آج وہی میرے قبضے میں آ گیا تھا اس بات کی تو مجھے ہرگز امیدہ تھی کہ میرے حسن کا جادو اس کے سر پر چڑھ کر بولے گا لیکن عشق کبھی کوئی دین ایمان نہیں کوئی کتنا بھی برا ہو یہ امید باقی رہتی ہے کہ شاید برائی سے کبھی باس آ جائے اور سدھر جائے میرے دل میں کبھی یہی جود جگی تھی جب ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی لیلہ نے اپنی دکھ بھری داستان بتائی تھی کہ کیسے اس ظالم سجل نے اسے برباد کیا تبھی قسم خالی تھی کہ لیلہ کا بدلہ ضرور لوں گی سجل کو راہے راست پر لاؤں گی چاہے مجھے اس کے ساتھ شادی ہی کیوں نہ کرنی پڑے حالانکہ یہ دیوانگی تھی کہ جس بدماش سے سارا گاؤں بات کرنے سے گریز کرتا تھا اس کے کرتوتوں کو جانتے ہوئے میں نے اسے صدھانے کے شوق میں بیعہ کرنے کی ٹھان لی تھی امید کے برق بہت جل مجھے اپنے عزائم اپنے حوصلے میں اپنی جورت میں کامیابی حاصل ہو گئی کیونکہ میرا خیال تھا کہ برے سے برا مر صدھر سکتا ہے میرے عشق میں گرفتار ہو گیا اس کو خود بھی یقین نہ آتا ہوگا کہ وہ کسی کے عشق میں گھر سکتا ہے اور اس کی بھی راتوں کی نیندیں حرام ہو سکتی ہیں وہ اپنی ساری بد کرداری اور بدماشی بھول گیا شاید کہ اللہ کی طرف سے اس کے مقدر میں صدھر نہ لکھا تھا یا پھر اس کے مواب کی دعائیں قبول ہو گئی کیونکہ سبھی والدین کو یقین ہوتا ہے کہ بری اولاد کبھی نہ کبھی صدھر جاتی ہے اللہ ایک بار تو ہر گنہگار اور خطکار کو یہ موقع ضرور دیتا ہے سجلناک اپنی ساری زہرناکی بھول گیا اور میرے عشق میں رات دن بن پانی کی مشلی کی طرح تڑپنے لگا میرا عشق گویا اس کے کڑیل وجود پر بجلی بن کر گرا تھا وہ گمسم رہنے لگا اب گھر سے کم نکلتا تھا اس کے والدین کو حیرت ہوئی کہ جو کسی کے قابو میں نہ آتا تھا اسے کس نے ایسا قابو کیا کہ اب زندوں میں ہیں نہ مردوں میں باپ نے بار بار پوچھا کہ تجھے کیا ہوا ہے جو بھولے بھٹ کے گھر آتا تھا اب گھر سے نکلتا ہی نہیں ہے تب وہ لبکشا ہوا شادی کرنا چاہتا ہوں کون بدبخت تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا ظاہر ہے آپ نے ہی دیں گے کوئی غیر تو نہیں دے گا اببا چاچا فضلدین کے پاس جا کر ان کے پاؤں پر اپنی پگڑی ڈال دو آگے ہماری قسمت ہاں کچھ منتیں کرنا پڑیں گی جو قسم کہو اٹھانے کو تیار ہوں حسنہ کا رشتہ مل گیا تو سجل عمر بھر کوئی برا کام نہیں کرے گا سجل کے باپ نے اببا کے قدموں پر پگڑی رکھ دی اور اس کی ماں نے جھولی پھیلا کر کہا ہم کو مایوس نہ کرنا یہ پہلا اور آخری موقع ہے میرے بیٹے کے صدرنے کا وہ مزید کے اندر جا کر قسم اٹھانے کو تیار ہے کہ حسنہ کا ہاتھ مل گیا تو پھر کبھی برائی کی طرف نہ جائے گا کافی سوچ بیچار کے بعد اببا نے ہاں کر دی جانتا تھا کہ سجل دروازے تک آ چکا ہے اسے گھر کی دہلی سپار کرتے بھی دیر نہ لگے گی بیٹی بیہانی ہے آگے اس کا نصیب اببا نے رحم چاچا سے کہا بڑے بھائی ہو میرے قدموں میں پگڑی ڈال کر مجھے گنہگار نہ کرو اور پگڑی اٹھا کر ان کے سر پر رکھ دی خوش خبری سنتے ہی سجل کے دل کا مرجھایا ہوا پھول کھل اٹھا سوکھے دھانوں پر پانی پڑ گیا وہ دیوانوار باپ سے لپٹ گیا چند دنوں میں ہی میں دلھن بن کر اس کے آنگر میں سج گئی اس رشتے پر سبھی دنگ تھے اور کچھ میرے والد کی اکل کا ماتم کر رہے تھے جانتے بھوچتے بیٹی کو آگ میں چھوک دیا لیکن اببا یہی کہتے اپنے پھر اپنے ہوتے ہیں بازو ٹوٹا ہوا ہو تو اپنے گلے لگاتے ہیں اللہ سے امید تھے کہ شادی کے بعد سجل سدھر جائے گا والد کی دعا قبول ہوئی کہ میرا ارادہ نیک تھا سجل نے برے کاموں سے توبہ کر لی اور وہ واقعی سدھر گیا اب وہ شریف آدمی بن گیا تھا اس نے ہر غلط کام کو چھوڑ دیا ڈاکہ چوری چکاری حیرہ پھیری بدماشی بدکاری شراب نوشی زناکاری غرص ہر برائی سے مو موڑ لیا اب اس کی زندگی پرسکن اور دل مطمئن تھا مجھے کہتا حسنا تو مجھے پہلے کیوں نہ ملی جو اتنے پاپوں سے بچ جاتا اور اپنے جواب دیتی صبح کا پھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ماضی کے بارے میں اتنا مس سوچا کرو جو گزر گیا وہ گزر گیا آنے والے حال کے بارے میں اور کل کے بارے میں سوچو خیر وقت گزرتا گیا اللہ نے ہم کو دو بیٹیوں اور ایک بیٹے سے نواز دیا زندگی خوشی و بھری تھی میں پانچویں پاس تھی اور سجل نے دوسری جماعت سے ہی اسکول چھوڑ دیا تھا وہ پڑھا لکھا نہ تھا کھیتوں میں کام کرنے کی عادت نہ تھی لیکن پھر بھی میری خاطر جب اتنا کر لیا تھا تو محنت مزدوری کیوں نہ کرتا ویسے بھی زمین پر کام کرنے والے کبھی بھوکے نہیں سوتے وقت کے پر ہوتے ہیں اسے گزرتے دیر نہیں لگتی دیکھتے دیکھتے ہمارے بچے جوان ہو گئے مجھ سے زیادہ سجل کو بیٹیوں کی شادی کے فکر تھی لیکن اس کا کالا ماضی آج بھی اس کی بیٹیوں کے رشتوں میں ہائل تھا وہ لڑکیوں کو پڑھانے کے خلاف تھا مگر میں نے ضد کر کے دونوں کو اسکول پڑھائے اس دوران کسی طرح ان کے مراسم گاؤں کے دونوں جوانوں سے ہو گئے جوانی دیوانی ہوتی ہے سمرہ اور نمرا کی نجانے کیسے اکھیا چار ہوئی اور یہ ان لڑکوں سے چوری چھپے ملاقاتیں کرنے لگیں میں نے ان کی اچھی تربیت کی تھی پھر بھی وہ کچھی عمر میں جذبات کی رومیں بھیگئی ایک روز میرے بیٹے کو کسی نے بتا دیا کہ تیری بہنیں کھیتوں میں چھپ چھپ کر فلا فلا کام کرتی ہیں فلا فلا سے ملتی ہیں وہ تو زیادہ جذباتی تھا صرف پندرہ برس کی عمر تھی خالد نے باپ کو اس معاملے سے آگا کر دیا کہ اس طرح لڑکے مجھے تانے دیتے ہیں کہ تیری بہنیں گندے گندے کام کرتی ہیں یہ سن کر میرے شوہر کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے اور وہ آپ ایسے باہر ہو گیا اب وہ وقت آ گیا تھا جس کو مقدر نے اپنے انتقام کے لئے مقرر کیا تھا جوان بچوں کا باپ ہونا بھی ایک قیامت سے کم نہیں تھا اب سجل کو صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ جن لوگوں کی عزتوں کو اس نے روندا ان پر کیا گزری تھی جن سے بیٹیوں کے معاشقے تھے وہ ان لڑکوں کو سبق پڑھانا چاہتا تھا لیکن میں نے سجل کو روکا اور سمجھایا کہ بہتر ہے انہی سے بیٹیوں کو بیاہتو کیونکہ ماضی انسان کا عمر بھر پیچھا کرتا رہتا ہے تمہارا ماضی داغدار ہے سیدھے صبحوں کو کوئی تمہاری لڑکوں کو بیاہ کر لے جانے سے رہا یہ دونوں لڑکے شریف گھرانوں سے تھے سجل نے ان کو باری باری بلا کر کہا مجھے معلوم ہو چکا ہے تم لوگ میرے گھر میں نقب لگانے کی فکروں میں ہوں یعنی میرے گھر کی بیٹیوں کو لے جانا چاہتے ہو بہتر ہے اپنے رشتے مانگ کر مناسب طریقے سے میری بچیاں بیاہ کر لے جاؤ ورنہ میں تم سب کو زندہ درگور کر دوں گا وہ نوجوان امجد اور اتھر ڈر گئے انہوں نے میری بیٹیوں سے منگنیا کر لی سجل خوش تھا کہ جب ہماری بچیوں کو منپسند رشتے مل گئے ہیں تو اب چوری چھپے کی ملاقات ہو اور نام و پیام کا سلسلہ بند ہو جائے گا اور ڈھکے چھپے تعلق حقیقی رشتے میں بدل جائیں گے بدقسمتی کہ ان دونوں نوجوانوں کے رشتے بچپن سے ان کے قریبی عزیزوں کی لڑکیوں سے تیہ تھے جب ان لڑکیوں کے والدین کو علم ہوا کہ ان کے ہونے والے دمادوں نے بچپن کے تیہ شدہ رشتے توڑ کر سجل گنڈے کی لڑکیوں سے منگنیا کر لی تو وہ لوگ مل کر امجد اور اتھر کے والد کے پاس پہنچے جو ان کے چاچا کے بھائی تھے بات جھگڑے سے آگے بڑھ گئی تو امجد اور اتھر کی بہنوں کو انہوں نے طلاق کی دھمکی دے کر میکے پہنچا دیا یہ سانحہ بڑا تھا کہ بیہتہ شادشدہ اور بچوں کی مائے دو عورتیں طلاق کیافتہ ہونے والی تھی محض اسی وجہ سے ان کے بھائیوں نے اپنی مرضی کی منگنیا ختم کر لی خالد اور اتھر دونوں کے والدین نے ان پر دباؤ ڈال کر ہماری لڑکیوں سے رشتہ ختم کرا دیا یہ منگنیا اتنی جلبازی میں ہوئی تھی کہ گاؤں والوں کی یقین تھا اور جو ہونا ہے وہی ہوگا پھر وہی ہوا میری بڑی بیٹی کی منگنی پہلے ٹوٹ گئی اور چھوٹی کی منگنی اس کے چند روز بعد ختم ہو گئی یہ سجل کی غیرت پر ایک تماشہ تھا وہ اپنی اس توہین کو برداشت نہ کر سکا اس نے اپنے پرانے ساتھیوں کو اکھٹا کیا اور لڑکے والوں کے گھروں پر دھاوا بول دیا ان کو روکا بھی گیا کہا میں اب ان کو مزہ چکا کر رہوں گا جب شادیہ نہ کرنی تھی تو میری لڑکیوں سے محبت کا کھیل کھیلنے کی کیا ضرورت تھی سجل نے جو لباس پہنا ہوا تھا شرافت کا وہ پھر سے اتار کر پھیک دیا اس کے اندر کا سویا ہوا ناغ برس و بعد جاگ اٹھا یہ جھگڑا معمولی نہ تھا خونی فساد تھا کیونکہ رشتے سے انکار ہی نہیں ہوا تھا بلکہ منگنیا بھی ٹوٹی تھی اس نے دونوں لڑکوں خالد اور اثر کو باری باری بندوق کی گولیوں سے موت کے گھار اتار دیا اور پولیس کی آنے سے پہلے خود کو بھی بندوق کے بٹ سر پر مار مار کر لہو لوہان کر دیا یہی تھا مقافات عمل شاید قانون کی گرفت میں آنے سے پہلے قدرت سجل سے انتقام لے چکی تھی وہ جس نام نہات عزت کا بدلہ لینے گیا تھا وہ تو کب کی برواد ہو چکی تھی اب دونوں بیٹیاں سر پکڑے اپنے نصیبوں کو کوس رہی تھی سجل نے چاہا کہ وہ خودکشی کر لے لیکن وہ خودکشی نہ کر سکا پولیس نے بندوق اس سے چھینی اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنا دی آہ کبھی کبھی گناہوں کا گھڑا اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ انسان ڈوب کر رہتا ہے سجل نے نجانے کتنے شریفوں کا کس قدر دل دکھایا تھا گھر برباد کیا تھا کہ وہ ایسے انجام سے بچ نہ سکا اس کا انتقال عمر کیت کے دوران جیل میں ہی ہو گیا وہ فانسی لگنے سے تو بچ گیا لیکن جو ذہنی عذیت اسے برداشت کرنا پڑی وہ فانسی کی عذیت سے زیادہ تھی